دوستو ساوترن منگولیا وسی پیمانے پر گو بی ڈیزرٹ کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اس سہرہ کا الگ اور خفیہ ایکو سسٹم بھی موجود ہے دوستو سہرہ گو بی اپنی یونیک اور منفرد قدرتی خصوصیات کی بنا پر جانا جاتا ہے اس سہرہ میں ہزاروں سال پرانے دنیا میں موجود قدیم ترین ڈائنسور کے فوسلز بھی دریافت ہوئے دوستو اگر کوئی شخص منگولیا کا سفر کرے اور ڈیزرٹ نہ جائے تو اس کا سفر ادورہ ہی رہ جاتا ہے یعنی منگولیا سہرہ گو بی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں دوستو گو بی منگولین زبان میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ پانی موجود نہ ہو اور سہرہ گو بی میں بھی پانی کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے اس کا نام گو بی ڈیزرٹ پڑ گیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے سہرہ گو بی کے ایسے دلچسپ حقائق اور معلومات شیئر کریں گے جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی السلام علیکم دوستو ایڈ ویلکم ٹو انٹرسٹنگ ٹال دوستو تقریباً ایک میلین تھری ہنڈر تھاؤزنڈ سکوئر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ ریگستان دنیا کا چھٹا سب سے بڑا ریگستان ہے اور یہ کلہاری اور پنٹاگونیا سے بھی بڑا ریگستان ہے اس پورے سہرہ کو اگر کسی ملک کے رگبے کے برابر لیا جائے تو یہ پیرو، تھائیلنڈ اور سپین یوکے کے برابر ہوگا یہ چاروں ملک آرام سے اس ریگستان میں آ سکتے ہیں اور دوستو یہ سہرہ دنیا کا چھٹا سب سے بڑا اور ایشیا کا پہلا سب سے بڑا ریگستان ہے نمبر دو دوستو دور قدیم میں جب منگول ایمپائر اپنے اوروج پہ تھی تو اس وقت یہ سہرہ یعنی سہرہ گو بھی بہت سے شہروں کو آپس میں ملانے کے کام بھی آتا تھا اور اس راستے سے تجارت بھی کی جاتی تھی یعنی یہ ریگستان پرانے دور میں سلک روڈ یعنی تجارتی راستے کے کام بھی آتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ راستے بھی بند ہو گئے اور اب یہ کسی تجارتی راستے کے طور پر استعمال نہیں کیے جاتے نمبر تھری دوستو سہرہ گو بھی اپنے منفرد خصوصیات کی بنا پر پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے اس سہرہ کو رینڈ شیڈو ڈیزرڈ بھی کہا جاتا ہے رینڈ شیڈو ایک دلچسپ فنومینا ہے دوستو اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہاڑوں کا وہ سلسلہ جہاں بارش نہیں ہو رہی یعنی ڈرائی سائٹ وہ بادلوں کو بلوک کر دیتا ہے یعنی روک دیتا ہے تاکہ یہ بارش برسا نہ سکے اور اسے زبردستی ہوا کی سمت میں برسنے پر مجبور کرتا ہے یعنی جس سمت میں ہوا چل رہی ہے اسی سمت میں بارش بھی برسنا شروع کر دیتی ہے جو کہ ایک حیرانکن اور دلچسپ فسوسیات ہے اس سہرائے گوبی کی اور دوستو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا رینڈ شیڈو ڈیزرڈ اٹاکامہ ہے جو کہ چلی میں موجود ہے نمبر فور دوستو اس سہرائے میں بہت سے جانوروں کے فوسلز بھی دریافت ہوئے جن میں سے بہت سارے فوسلز تقریباً ایک لاکھ سال تک پرانے تھے یہ فوسلز جس نے دریافت کیے وہ ایک امریکن پیلینٹولوجسٹ تھا دوستو پیلینٹولوجسٹ اسے کہتے ہیں جو قدیم ترین فوسلز پہ ریسرچ اور سٹیڈی کرے اور اس کا نام روئیڈ چپمن انڈریو تھا دوستو اس نے سب سے پہرے فوسلز کے طور پر جو چیز دریافت کی وہ ڈائنسور کے انڈے تھے نمبر فائف دوستو یہ سہرہ ساؤت رن منگولیا میں واقعہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی گرم سہرہ ہوگا مگر ایسا بلکل نہیں ہے یہ گرم سہرہ نہیں بلکہ اس کو دنیا کا تھنڈا ترین سہرہ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات اس سہرہ میں برف بھی چم جاتی ہے موسم سرما میں اور یہ اس کی بہت ہی حیرانکن خصوصیات ہے دوستو اگر آپ کو اس سہرہ کا وزٹ کرنا ہو تو آپ کو دو کنٹریز کے ویزے کی ضرورت ہوگی ایک منگولیا اور ایک چائنہ کیونکہ دوستو سہرائے گوبی میں منگولیا کے تین صوبے اور چائنہ کے بھی تین صوبے آتے ہیں دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا جاننے کو ملا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیگرم کو ضرور کلک کریں